گلبرگہ شہر کے انجومن انسارو صفحہ یتیم خانے میں موجود کمپیوٹر لائب کے ذریعے شہر کے یتیم یسیر غریب اور ضرورتون بچوں کے لیے فری ڈیپلومائن کمپیوٹر ٹریننگ کورس سکایا جا رہا ہے جس کے ذریعے شہر کے ضرورتون بچے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یتیم خانہ کمیٹی کے ذمہ دار مزرسن ایڈویکیٹ کی صدارات میں ہر آئے دن مختلف ڈیولیپمنٹ کرتے آ رہے ہیں جس سے عوام فائدہ حاصل کر سکتی ہیں یتیم خانہ ہوسٹل کے علاوہ دیگر ضرورتون بچوں کے لیے بھی یتیم خانہ میں ڈیپلومائن کمپیوٹر کورس بلکل فری رکھا گیا ہے ٹینتھ سٹینٹ سے لے کر ڈگری پڑھنے والے سٹوڈنٹ کو جوب کے لیے کمپیوٹر آپلیٹنگ نولیج کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور گلبرگر شہر میں ایسے کئی بچے ہیں جن کو کمپیوٹر ٹریننگ کی ضرورت ہے پر پیسے نہ ہونی کی وجہ سے وہ ٹریننگ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں مزرسن ایڈویکیٹ اور دیگر کمیٹی کے ذمہ دار جس طرح سے یتیم خانہ وقفیدارے کے ذریعے خوم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ دیکھ دیگر وقفیداروں کے ذمہ داروں پر افسوس ہوتا ہے شہر میں اور بھی ایسے کئی وقفیدارے ہیں جس سے خوم کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے لیکن ان اداروں میں کمیٹی کے ذمہ دار خود کا پیڑ بھرنے میں بیزی ہیں کچھ خوم کے نام نیہات خائد وقف زمینوں کو بیج کر کھا گئے ہیں تو کچھ وقف زمینیں ویران پڑی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں صرف ایک یتیم خانے کے ذریعے انگلیش میڈیا میں سکول دینی مدرسہ کمپیوٹر لائب اور حالی میں فری آئی ایس آئی پی ایس کپی ایس ٹریننگ سٹیڈی سنٹر اوپن کیا گیا ہے جس کے ذریعے غریب یتیم یسیر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اگر اسی طرح تمام وقفیدارے اپنے ذمہ داری کو سمجھ کر کام کریں گے تو خوم کو کسی کے سامنے ہاتھ فیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی برحال تمام شہر کے ضرورت من لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے پچیس جولائی سے پہلے صبح دس سے پانچ بجے کے درمیان اپلیکیشن فارم سبمیٹ کر ڈیپلومہ ان کمپیوٹر فری کورس میں اپنا ایڈمیشن کروائیں یتیم خانہ انجمن انسارو صفا گلورگاہ میں تین مہنے کا ایک ڈیپلومہ کمپیوٹر کورس شروع کیا جا رہا ہے اس ڈیپلومہ کورس میں تقریباً چار سے پانچ سوفیئر پڑھائے جا رہے ہیں جس میں سب سے پہلے ایک انٹرڈکشن کمپیوٹر ہارڈویر اور سوفیئر کا دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم میں ایم ایس ونڈوز ٹین پڑھائے جائے گا اور اس کے علاوہ ایم ایس آفیس ٹین جس میں ایم ایس ورڈ کی تعلیم دی جائے گی ایم ایس ایکسل کی تعلیم دی جائے گی اور ایم ایس پاور پوائنٹ کے علاوہ ایک ڈی ٹی پی سوفیئر جسے انپیج اردو میں شامل کیا گیا ہے انپیج اردو کے ذریعے بچے اردو سے کمپوزنگ کی واقفیت حاصل کریں گے اور ایم ایس ورڈ سے ورڈ پروسسنگ کی قابلیت ان میں آئے گی اور ایم ایس ایکسل سے فارملائزیشن اور بہت سار سپریٹشیٹ تیار کرنا سیکھیں گے اس کے علاوہ پاور پائنٹ سے بچوں کو ایک اچھا پرزنٹیشن تیار کرنے کا موقع دیا جائے گا اس ڈپلوما کورس میں اس تین مہنے کے کمپیوٹر ٹریننگ کورس میں بچوں کو کم سے کم اس خابل بنایا جائے گا کہ وہ بیسکس آف کمپیوٹر کے ذریعے سے واقف ہوں گے اس واقفیہ سے بچے آگے چل کر اور مزید اس کے اندر اسپیشالیزیشن کورس لے سکتے ہیں جیسے کہ آگے چل کر انہیں کمپیوٹر گرافکس کورلڈرہ پڑھائے جائے گا اور جیسے کہ فوٹو شاپ انہیں اور فوٹو شاپ کی بھی تعلیم دی جائے گی اور یہ بچے آگے مزید چل کر بزنس سٹڈیز میں جیسے کہ آج کمپیوٹر ٹیالی ساپویر اکاؤنٹنگ پاکیج جسے ہم کہتے ہیں اس سے بھی ہم ان کو آگاہ کرائیں گے لیکن پہلے پہل یہ بہت نہایت مسرط اور خوشی کی بات ہے کہ انہیں کمپیوٹر ٹریننگ میں مکمل بیسکس آف کمپیوٹر کو کوریج کیا جا رہا ہے انجومن یتیم خنان سارالصفہ کے قدیم ادارہ حضر آبت کرنا ٹکا ہے یہاں پر الحمدللہ پچھلے سات آٹھ سالوں سے جب سے دوبارہ یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے دوسری میاد ہے یہاں پر کمپیوٹر انسٹیٹوٹ کا انقاد عمل میں آیا اس کو خائم کیا گیا ہے اسی گھر سے یہاں پر چینل پر آپ لوگوں سے اپیل کرنے کا یہی مقصد ہے کہ بچے زیادہ سے زیادہ بچے یہاں پر آ کر ریتیم خانے میں ریجیشن کروا لیں اس کی تاریخ دس جولائی تائی کی گئی تھی کچھ لوگ انہیں آنے کے ویے سے پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے اور دوبارہ مقادی آ جا رہا ہے پچیس جولائی دو ہزار باویس تک ان کو جو لوگ بھی ریجیشن نہیں کریں یہاں کا رافیس میں ہمارے ریجیشن کرا سکتے ہیں کون کرا سکتے ہیں نمبر ایک یتیم یسیر نہایتی غریب جس کا تعلق شہر گلبرگہ سے ہو ایسے لڑکے لڑکیاں کے لیے نہیں ہیں صرف لڑکے یہاں پر بہترین مفت میں آپ خدمات ہمارے اساتیزہ سے حاصل کر سکتے ہیں یتیم خانہ انجموں نے انسارو صوفا میں کمپیوٹر انسٹوٹ کا انہیخات کیا گیا ہے جس میں جو ہے غریب بچوں کے لیے کمپیوٹر کورس فری آف کاسٹ مفت پڑھائے جائے گا جیسا مس آفیس ہے ڈاؤس ہے اور دوسرے ٹیلی وغیرہ ہے اس کے لیے ایک پروگرام کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو اپلیکنٹ ہیں وہ ڈیٹ ایکچینٹ کرے ہیں اس کے زمن میں جو بھی انٹرسٹڈ بچے ہیں جو فری تعلیم لینا چاہتے ہیں جن کو استطعت نہیں ہے جو تعلیم باہر پیسہ دے کر نہیں لے سکتے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر یہاں پر انڈولمنٹ کر لیجئے آپ کو فری تعلیم فری کوچنگ دی جائے گی اور کمپیوٹر کورس کے بعد آپ کو یہاں سے اتیم خانے کی جانب سے سیٹیفیگٹ بھی دیا جائے گا جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہر آئے دین جہاں پر بھی آپ نوکری کے لیے جاتے ہیں روزگار کے لیے جاتے ہیں تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کمپیوٹر نولیج ہائی یا نہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے کمپیوٹر کورس ایک بہت اہم ہے بہت ضروری ہے تمام سٹوڈنٹ کے لیے یہی سوچ کر یتیم خانہ انجومان انسار صفحہ سنی مینیجنگ کمیٹی نے یہ فیصلہ لیا کہ یتیم خانے کے جو بھی ہمارے جو بچے ہیں ان کو کمپیوٹر تعلیم دی جائے ساتھی ساتھ یہ بھی ہم نے فیصلہ لیا کہ جو یتیم خانے کے ہوسٹل میں جو بچے نہیں رہتے ہیں جو باہر ہیں جو یتیم ہیں یسیر ہیں مسکین ہیں مستعق غریب ہیں ان تمام لوگوں کے لیے بھی مفت میں کمپیوٹر کورس دیا جائے اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی تجربے کار ایکسپیرینس فیکالٹی کو یہاں پر اپنڈ کیے ہیں عبدالباسیت بہت ہی تجربے کار فیکالٹی ہے اور تمام گلورگای کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر کے فیلڈ میں کئی سالوں سے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں وہ یہاں پر یتیم خانے بھی بھی کمپیوٹر کورس کے لیے وہ یہاں پر فیکالٹی ہے اور یہ کورس جو ہے شام کے ساتھ سے آٹھ آٹھ سے نو یعنی دو بیچ ہم اس کو بنائے ہیں یہاں پر اس کے لیے اپلیکیشن آفیس میں صبح دس بجے سے لے کے شام کے پانچ بیدے تک یہاں پر آفیس میں آ کر اپلیکیشن فارم لے کر آپ سب میٹ کیجئے اس کو دیکھ کر ہم ان کے ڈاکومنٹس کو دیکھ کر اپلیکیشن بعد ہم شارٹ لسٹ کر کے ہم اسے میں اس کے ذریعے بھی کمپیوٹر کریں گے اور نوٹیز بوٹر پر بھی وہ شارٹ لسٹ جو کیا ہے تمام سٹوڈنٹ کے نام بھی یہاں پر ان کی فیرس یہاں لوٹیز بوٹر میں لگائیں گے میں تمام لوگوں سے جتنے بھی لوگ گلبرگہ شہر کے نوجوان ہیں جو جو ٹینتھ سٹینڈرٹ کے جو ڈراؤپ آٹ سٹوڈنٹ ہیں بیو سی ہیں ڈگری ہیں اس میں ٹینتھ سے لے کر ڈگری تک کوئی بھی بچہ اس میں یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے ہم جو کورس یہاں پر دیا جائے گا پھر آپ کو پڑھایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ ہے اردو ڈی ٹی پی کے لیے بھی آپ کو یہاں پر کمپیوٹر لیپ کے ذریعے سے ہماری یتیم خانے کے ذریعے سے آپ کو کوچنگ دی جائے گی تعلیم دی جائے گی کیونکہ ہر کوئی انگلیش اور کھنڑا کی ٹائپنگ کرنا چاہ رہا ہے اردو کو پیچھے چھوڑ دیں اسے کو سنچتے ہیں مینیجن کمیٹی نے اس کے ساتھ اردو کو بچوں کو اس کیل آ جائے گی تاہ کہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں بچہ اس کے ہاتھ میں کھونا رہے اور رہی بات یہ جو ہم سرٹیفیکٹ یہاں پر کنیٹا بورڈ آف ہمارے یتیم خانے سے جو بھی ہم سرٹیفیکٹ دیں گے یہ سرٹیفیکٹ آنے والے دنوں میں ان کو سرٹیفیکٹ فائدے مند رہے گی اور یہ تین مہینہ کورس ختم ہونے کے بات آپ کو آٹو کیاٹ ٹیلی ہم کنٹیلو کریں گے شام کے ساتھ بجے سا آٹ بجے تک آٹ بجے س نو بجے تک ہمارے یتیم خانے بچوں کے بچے اور باہر بچے ان کے لئے دونوں یہاں پر رکھیں بہت اچھا کمپیوٹر لاب بہترین کمپیوٹر سسٹم ہمارے پاس موجود ہیں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ اپلیکیشن یہاں